اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ اللہ بی قصرت عن رؤیته یبصار الناظرین وعجزت عن نعته یوهاب الواصفین الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام على أشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبینا أبو القاسم محمد اللہ حسنہ محمد لبیته الطیبین الطاہرین الماسومین الَّذِينَ أَذْهَبَ اللَّهُ عَنْهُمُ الرِّجسَ وَطَهَّرَهُمْ تَطْهِرًا اللہ حسنہ محمد 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 سلام عليكم ورحمت اللہ وبرکاتہ سسلے کی دوسری اور آخری مجلس ہے آج کی مجلس کے عنوان سے جن آیات کی تلاوات کا شرف حاصل کیا وہ سورہ فجر قرآن کے ایٹی نائنف نمبر چپٹر کی آخری چار آیتیں ہیں یقیناً میرے لئے ایک سخت مرحلہ ہے کہ میرے سامنے علماء موجود ہیں اور ان کے سامنے گفتو کرنا جسارت ہے لیکن بہرحال جو آرائز آپ کے سامنے آج کی تخریر کے حوالے سے لے کر آیا تھا کوشش کروں گا کہ خوش اسلوبی کے ساتھ ان کو انجام دے سکوں اور آپ کے سامنے پڑ سکوں پہلے ہی ایک میرے یہ چیلنج ہے کہ اردو زبان میں تخریر کرنی ہے اور دوسرا چیلنج جب علماء بھی سامنے موجود ہیں تو یقیناً یہ اور یہ چیز کوئی نئی نہیں ہے کیونکہ ہمیں روایات میں ملتا ہے کہ جب ہمارے اور آپ کے دوسرے امام امام حسن مشتبہ علیہ السلام سات سال کی سن ہے چھے سات سال کی سن ہے مسجد میں رسول کا خطاب سن کر اس سے پہلے کے رسول گھر پہنچیں یا علی ابن عبی طالب گھر پہنچے ہیں امام حسن گھر پہنچتے ہیں اور مادر اگرامی کو وہ تمام کی تمام خطبے کی ڈیٹیل پہنچا دیتے ہیں اس سے پہلے کہ علی ابن عبی طالب گھر پہنچتے ہیں جناب فاطمہ سے ایک ڈسکس کرتے ہیں بیان کرتے ہیں اور اس سے ایک اور چیز یہ واضح ہوتی کہ ہمارا رب کا ایک اور فریضہ ہے کہ مردوں کے لحاظ سے کہ اگر خواتین نہیں ہیں یہاں تو آپ کو یہ عرائز دے جا کر بلکہ ان تک بھی اس معلومات کو پہنچانا ہے تو جب پہنچا دیتے تھے امیر المؤمنین وارد ہوئے اس سے پہلے کہ بیان کرتے کہ آج رسول نے کیا خطاب فرمایا پہلے سے جناب فاطمہ کے پاس اس کا علم موجود ہے اور زمانے میں یہ لائف ٹیلیکاسٹ اور سٹریمنگ نہیں ہیں تو امیر المؤمنین نے تجسساً یہ پوچھا کہ اے فاطمہ تمہارے پاس اس چیز کا علم کیسے پہنچا تو بتایا کہ آپ کے فرزند اس سے پہلے کوئی گھر پہ آئے آتے ہیں اور تمام کی تمام وحی جو رسول اللہ کے اوپر نازل ہوئی ہے یا جو خطبہ رسول نے دیا ہے وہ میرے سمجھ پیش کر دیتے ہیں امام نے کہا میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ میرا فرزند کس طریقے سے بیان کرتا ہے گویا امام اگلے دن اس سے پہلے کہ امام حسن آئے پردے کے پیچھے چھپ جاتے ہیں امام حسن آتے ہیں آج جب بیان کرنا چاہتے ہیں تو زبان لڑکڑاتی ہے یعنی کہ امام کو وہ چیز عذبر نہیں تھی یا یاد نہیں تھی یا صحیح سے آج سنا نہیں تھا لیکن بیان کرتے ہوئے زبان لڑکڑائی تو جناب سیدہ نے پوچھا کہ اے بیٹے آج اور کل میں یہ کیا فرق ہے کہتے ہیں لَعَلَّا سَيِّدَا رَعَانِ لگتا ہے کہ مجھے کوئی سید کوئی بڑا میرا جو ہے مجھے دیکھ رہا ہے یا میرے اوپر اس طریقے سے کہ میری اس آواز کو سن سکتا ہے تو کہا کہ تُنہیں کیسے علم ہوا کہ اس وجہ سے میری زبان میں یہ لکھنات یا میری زبان میں یہ رڑکھرات ہے یہ بات کی دلیل ہے کہ کوئی بڑا کوئی بزرگ میری بات کو سن رہا ہے تو بس یہ سننا تھا میرے مؤمنین باہر آتے ہیں اپنے فرزن کو گزے سے لگاتے ہیں اور بہرحال جیسے کہ ایک باپ بیٹے کو شاباشی دیتا ہے اس طریقے سے شاباشی دیتے ہیں لیکن اس چیز کو یہی جوڑ رہا تھا کہ جس طریقے سے آج میرے سامنے بزرگان موجود ہیں شاید سکتا ہے میری زبان بھی لڑکڑا ہے تو اس کے لئے از قبل آپ سے محضر صلو اللہ محمد وعالی محمد ان آیات کے حوالے سے آپ اکثر سنتے رہتے ہیں سمپل سا ترجمہ یہ ہے کہ اے نفس مطمئن پلٹ آ اپنے رب کی جانب اس حالت میں کہ تو بھی راضی اور تیرا رب بھی تجھ سے راضی اور میرے عبادت گزار بندوں میں شامل ہو جا اور میری جنت میں داخل ہو جا آیت کی تفسیر اور شان نزول کچھ ہو لیکن علماء نے تطبیق ان آیات کی ذات گرامی ہے امام حسین علیہ السلام کے پر کی اور ابتدائی سورے سے اگر آپ دیکھیں یہ سورہ سٹارٹ ہوتا ہے بَلْفَجْرِ وَلَيَادٍ عَشْرِ وَشَّفْعِ وَالْوَطْرِ کہ فجر کی قسم وہ وقت جو کہ نماز فجر کا ہے ڈان جس کو ہم کہتے ہیں اس وقت بھی قسم اور ان دس راتوں بھی قسم عظامت ابتدائی نے بھی اپنی تفسیر میزان کی بیسویں جلد میں یہ صفحہ دو سو اسی ہے اس پہ اس کی تفسیر بیان کرتے ہوئے لکھا ہے کہ مختلف پوسیبلیٹیز یہ دس راتوں کی کیا ہو سکتی ہیں کہ کچھ لوگوں کے بقول یہ دس راتیں آخری دس رمضان کی راتیں ہیں کہ جس میں ہم شب قدر کو تلاش کرتے ہیں کچھ کی نزدیک یہ پہلی دس ذلہج کی راتیں ہیں کہ جس میں بارال یوم عرفہ بھی آتا ہے یوم ترویہ اور عید العظہ کا دن آتا ہے اور کچھ لوگوں نے اس کی تطبیق محرم الحرام کی پہلی دس راتوں سے بھی یہ ہے اور اس کو اس طریقے سے جوڑا ہے کہ جس طریقے سے آخری آیات یا ایت حنف سلمطمئنہ امام حسین کی ذات کے اوپر مطابقت رکھتی ہیں تو جب یہ ہم آیات پڑھتے ہیں ان کی تلاوت کرتے ہیں ان کی ترجمہ سنتے ہیں ایک نفس مطمئنہ کی ایک تعریف ہمارے سامنے رکھی گئی ہے کہ اے نفس مطمئنہ پلٹ آ اپنے رب کی جانے اور یہ دو طرفہ رشتہ ہے یہ صرف ایک طرفہ رشتہ نہیں ہے ارجعی الہ رب کی رابیتن و مردیتن بھی ہے دونوں لفظوں کے استعمال کیا ہے صرف یہی کہا کہ نہیں ہے کہ ہم رب سے راضی رہے ہیں نہیں ادھر سے بھی رضایت لازمی ہیں تب جا کے عبادت گزار بندوں میں تمہارا شمار ہوگا اس کے بعد جا کے کرنے تمہیں یہ جنت نصیب ہوگی تو ہر شخص اتمنان حاصل کرنا چاہتا ہے ان آیات کو پڑھ کے سرسری سا مطالع کر کے گزرنا صرف کافی نہیں ہے بلکہ اس کی تفسیر اور اس کی مطابقت پھر اپنے اوپر بھی کہ یہ آیات ہمارے لئے کس کام کی ہیں یہ نفس مطمئن کا جو تذکرہ کیا جا رہا ہے یہ نفس مطمئن سے کیا مراد ہے کہ ان آیات کو پڑھیں اور معصومین کے اوپر ان آیات کو حمل کر کے کہ ان سے مطابقت رکھتی ہیں یہ آیات پھر گزر جائیں یا کوشش کریں کہ نہیں یہ مطمئن نفس ہمارے اندر بھی پائے جائے نفوس کے بارے میں گفتوہ آپ نے کئی بار سنی ہوگی کہ مختلف نفوس جن کا قرآن میں تذکرہ ہے ان میں جائے بغیر نفس مطمئن وہ نفس ہے جو ہر شخص کو جس کی تلاش ہے ہم اور آپ اتمنان چاہتے ہیں کونسا ایسا شخص کو کا جو زندگی میں مطمئن نہیں ہونا چاہتا اتمنان نہیں چاہتا لیکن ہاں ہم اتمنان کو مختلف جگہوں کے تلاش کرتے ہیں فرق صرف اتنا ہے کچھ لوگوں کو اتمنان اس پر شہدہ پر آکے ملتا ہے کچھ لوگوں کو امتحان اور اتمنان اس پر شہدہ پر آکے ملتا ہے اور یہ ایک توفیق ہے جو کہ آپ کے اوپر بھارال خلاو نبطال کی طرف سے ہے کہ سنڈے نائٹ ہوتے ہوئے بھی جتنی اور مختلف ایکٹیوٹیز آج ہو سکتی تھی ان ایکٹیوٹیز کی اٹریکشنز ہونے کے باوجود جب آپ کو پتا چلا کہ ذکر حسین ہونے والا ہے فرش زادہ بشا ہوا ہے تو یہ توفیق الہی تھی جو آپ کو یہاں تک لے کے آ رہے ہیں اس چیز سے غد نظر کہ کون بول رہا ہے کون ذاکر ہے کون تقریر کر رہا ہے اس سے ہٹ کے کوئی بھی ہو ذکر حسین ہو رہا ہے یہیں سے خلوص سامعین سامنے پتا دے جاتا ہے خوالِ بلن ناری صلوات اللہم صلی اللہم محمد معلی محمد ذاکر کا بھی خلوص کہ وہ کس کو بیان کس کے لیے بیان کر رہا ہے اور کس کی رضا مندی کے لیے بیان کر رہا ہے اور سامعین کا بھی خلوص کہ وہ سرف نظر کہ کون ذکر کر رہا ہے کیونکہ ذکر حسین اس لیے ہم ہو رہی تھے بارہ ہم اور آپ سب اتمنان کے لیے کوشہ ہیں ہر شخص اتمنان چاہتا ہے کچھ لوگوں کو اتمنان اپنے اپنی اولاد کی سکسس میں نظر آتا ہے اگر بیٹا پڑھ لکھ جائے تو یہ اتمنان ہے بیٹی پڑھ لکھ جائے تو یہ اتمنان ہے بیٹے کی اچھی جگہ شادی ہو جائے تو یہ اتمنان ہے بیٹی کی شادی ہو جائے تو یہ اتمنان ہے ایک نورمل اچھا گھر بن جائے تو یہ اتمنان ہے کمیونٹی کی مدد بھی ہو جائے اس میں بھی اتمنان ہے مختلف چیزوں میں لوگ گویا ہیں اپنے آپ کو اپنے اتمنان کو تلاش کر رہے ہیں کچھ لوگوں کو اور بھی دوسری چیزوں ہوں گی جس میں اتمنان ملتا ہوگا لیکن بارہ مؤمنین انہی چیزوں میں اتمنان کو تلاش کرتے ہوئے نظر آتے ہیں لیکن ہوتا کیا ہے کہ جب ہم اپنے اولاد اپنے اطراف کے لوگوں کے لئے یہ کام کر کے اتمنان کو تلاش کرتے ہیں تو جس طریقے سے یہ اتمنان آتا ہے اسی طریقے سے زائل بھی ہو جاتا ہے کل بھی آپ کے سامنے کچھ رائز پیش کیے تے اس حوالے سے کہ خلاوان نمتال جب نعمتیں دیتا ہے کبھی کبھی نعمت دے کر خلاوان نمتال امتحان دیتا ہے اور کبھی نعمت کو نہ دے کر خلاوان نمتال امتحان دیتا ہے تو بارہ جس طریقے سے اتمنان انسان ان مادیات میں تلاش کرتا ہے تو جب یہ مادی چیزیں زائل ہو جاتی ہیں تو اتمنان بھی زائل ہو جاتا ہے تو قرآن کی آیات بَعْدُهُ يُفَسِّرْ بَعْدُ کچھ آیتیں دوسری آیات کی تفصیل کرتی ہیں اور آج کل یہ بڑا آسان ہے آپ کے پاس یہ انٹرنیٹ موجود ہے جس میں آپ جا کے صرف ایک کلمہ لکھیں جو کہ قرآن میں آیا ہوگا اور آپ کو تمام کی تمام آیتیں نظر آ جائیں گے یہ آیتیں ہیں جن میں یہ کلمہ موجود ہیں یہ لفظ موجود ہے جا کے آپ سرج کیجئے گا اتمنان کو یا مُچمَئِنَّا کو یا تَتْمَئِنَّا کو آپ کو اتمنان کی ساری آیتیں مل جائیں گے ان آیات کو جب ایک ساتھ رکھیں گے تو آپ کو کچھ سنس ملے گا کہ مراد اتمنان سے کیا ہے قرآن ہی کے اندر آپ کو جواب بھی نظر آئے گا انشاءاللہ انشاءاللہ کیونکہ بَادُهُ يُفَسَّرُ بَعْف کچھ آیتیں ہیں بعض آیتیں بعض آیتوں کی تفسیر کر رہی ہیں تو قرآن ہی سے پوچھتے ہیں کہ اے خدا ہمیں اتمنان کہاں ملے گا وہ اتمنان کہ جو ٹیمپوری نہیں ہو بلکہ موقعتاً نہ ہو بلکہ دائمی اتمنان کہ وہ حاصل ہو جائے تو بس اس کے بعد سے اس کے زائل ہونے کی کوئی گنجائش باقی نہ رہے تو کہاں وہ اتمنان قرآن ہی نے سرچ کرو کہاں اَلَا بِذِکْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبِ کہ یقیناً ذکرِ خدا سے اتمنان قلب حاصل ہوتا ہے اور چونکہ لفظہ ذکر آ گیا ہے تو حدیث مجھ کو یاد آ رہی ہے کہ جس میں ختمی مرتبہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زینو مجالسکم بذکرِ علی ابن عبی طالب اپنی مجالس کو زینت بخشو کس چیز کے ذریعے علی کے ذکر کے ذریعے اسی لئے ہم ذکرِ علی کرتے ہیں اور بار بار کرتے ہیں چونکہ رسول کا یہ قول ہے کہ تضیین زینت بخشو اپنی مجالس کو ذکرِ علی سے حدیث اگر یہاں تک رک جاتی تو کیا ہم یہ بات نہ لیتے ہیں یقین نہ لیتے ہیں لیکن حدیث کے بعد بھی رسول نے کچھ الفاظ کہے تاکہ اگر کوئی کل کو آ کے بولے کہ یہ خاص کانٹیکس میں بیان کیا گیا تھا آج وہ اپلیکوبل نہیں ہے تو رسول نے دلیل بھی دے دی فَإِنَّا ذِكْرَهُ ذِكْرِ کیوں در والی کا ذکر ہے؟ اس لیے کہ جب تم نے عدی کو یاد کیا تو گویا تم نے مجھ کو یاد کیا وَذِكْرِ ذِكْرُ اللَّهُ اور جب تم نے میرا ذکر کیا تو گویا تم نے خدا کا ذکر کیا اور ذکر اللہِ عبادت اور خدا کا ذکر عینِ عبادت ہے گویا عدی کا ذکر اگر کر رہے ہو تو گویا تم عبادت انجام دے رہے ہو اللہ صلو اللہ محمد وآلہ محمد اللہ صلو اللہ محمد وآلہ محمد تو اتمنان کی قصور ہے اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب ذکرِ خدا سے اتمنان قلب حاصل ہوتا ہے ہم یایتون نفس المطمئنہ بننا چاہتے ہیں تو ذکرِ خدا کی طرف جانا پڑے جائیں دوبارہ آپ ذکر کو اگر سرچ کریں گے قرآن میں تو بہت 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 ساری آیات آجیں گی جہاں لفظِ ذکر آیا ہے ان میں سے ایک یہ آیت بھی آپ کو ملے گی جس میں کھا گیا اقمِ صلاتِ ذکری اے خدا ہم ذکر تیرا کس طریقے سے کریں ایک تو یہ طریقہ ہے تیرے ذکر کا کہا اقمِ صلاتِ ذکری صلات قائم کرو میرا ذکر اگر کرنا چاہتے ہو تو پتہ چلا بہترین طریقہ خدا کو یاد کرنے کا موسٹ ایفیشنٹ طریقہ خدا وند مطال کو یاد کرنے کا جو اس نے واجب کے طور پر ہمارے سامنے بھی رکھ دیا ہے کہ اس سے کوئی فرار نہیں ہے وہ نماز ہے کہ اگر اس نماز کو انجام دے تو خدا وند مطال کا ذکر انجام دے رہا ہے انسان صلوات حیرت محمد وآلہ یہی سے انسان کو اندازہ ہو جائے گا اس کی اہمیت کا تو اتمنان حاصل کرنا ہے وہ اتمنان نہیں کہ جو چھ مہینے بعد یا ایک سال بعد زائل ہو جائے نہیں وہ اتمنان جو پرمنٹ رہے وہ اتمنان جو مستقل رہے صرف اس وقت مسلدے کا رخ نہ کریں انسان جب مشکلات میں گرفتار ہو بلکہ ہر حالت میں خدا وند مطال کا ذکر انجام دیتا رہے تو یہاں سے اس نماز کی ہمیں اہمیت پتا چلتی ہے نماز کی یہ بارے میں گفتگو نہیں کرنی ہے لیکن چونکہ گفتگو کے درمیان یہ چیز آگئی ہے تو دو چار الفاظ اس کے حوالے سے بھی آپ کے ساتھ نے بیان کرتا چلوں کہ نماز جس کے بارے میں یہاں تک کہا گیا کہ عمود الدین کہ یہ پلر ہے اسلام دین کا پلر اور پلر کو آپ اس طریقے سے دیکھیں کہ اگر کوئی خیمہ آپ کھڑا کرتے ہیں اس کے بیچ میں ایک پلر لگتے ہیں اور اس ستون کو اگر ہٹا دیا جائے تو پورا خیمہ گلتا ہے نماز کی بھی وہی اہمیت ہے کہا ان قبلت قبل نماز سے وا اگر یہ قبول تو اس کے بلابات جتنے بھی دوسری چیزیں وہ سب کی سب قبول ہیں و ان ردت اور اگر یہ رکھ کر دی گئی تو بقیہ ساری چیزیں رکھ کر دی گئی یہ حدیث سن کے شاید کسی کے ذہن میں یہ سوال ہو رہے کہ ٹھیک ہے نماز کی اپنے جگہ اہمیت ہے لیکن کیا وہ شخص جو اتنے ویل فیر کے لئے کام کرتا ہے لوگوں کی مدد کرتا ہے بقیہ سارے واجبات انجام دیتا ہے بس نماز میں تھوڑا سا ڈھیلا ہے کیا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ منحسن اس کا کوئی حمل کچھ بھی کام آنے والا نہیں ہے کیونکہ اس نے نماز کے اوپر صحیح سے توجہ نہیں ذکر حسین بھی کرتا ہے مجلس مہتم بھی کرتا ہے عزداری بھی برپا کرتا ہے لوگوں کو کھلاتا پھلاتا بھی ہے لوگوں کی خدمت بھی کرتا ہے مالی خدمت بھی کرتا ہے ہر طریقے سے خدمت کرتا ہے لیکن ہاں نماز میں تھوڑا سا ڈھیلا ہے تو یہ حدیث یہ کہہ رہی ہے کہ وہ شخص اس کا کوئی عمل قابل قبول نہیں بلقبولیت خدا ونمطال کے پاس ہے ہم اور آپ تو صرف ان آیات اور احادیث کے زیر میں گفتو کر کے ایک نتیجہ لینا چاہتے ہیں احادیث یہ کہتی ہے اگر قبول ہو گئی نماز تو اس کے علاوہ بقی ساری چیزیں قبول اور اگر رد کر دی گئی تو بقی ساری چیزیں بھی رد تو اس کو کس طریقے سے حضن کریں انسان کس طریقے سے انسان اس کو سمجھے اور پرکھیں سامنے کی مثال ہے اس سوسائٹی میں جسا ہم رہ رہے ہیں امنین کریں کہ آپ ڈرائیو کر رہے ہیں اور تھوڑی سی سپیڈنگ کی پولیس نے روک لیا آپ کو آتا ہے وہ کھڑکی پر نوک کرتا ہے پہلی چیز کیا دریافت کرے گا وہ آپ سے لائسنس آپ جو ہے وہ اپنے والٹ میں ڈیپ ڈاؤن ڈک کر کے اپنا پاسپورٹ نکال کے اس کو دے دیں کہے گا نہیں لائسنس آپ اپنے والٹ میں جھانک کے سوشل سیکیورٹی کا کارڈ اس کو دے دیں کہے گا نہیں لائسنس آپ اپنا ہیلت انشورنس کا کارڈ اس کے سامنے رکھ دیں آپ اپنے کریڈٹ کارڈ اس کے سامنے رکھ دیں نہیں رکھے گا آپ جتنے کارڈ ہوں گے رکھ دیں اس کے سامنے ہاں یہ پاسکورٹ بڑا مہم ہے ائرپورٹ پہ بڑا کام آئے گا آپ کے یہ ہیلت انشورنس کارڈ بہت ضروری ہے ہسپیٹل میں کام آئے گا آپ کے یہ کریڈٹ کارڈ بہت ضروری ہے چیزیں خرید نہیں ہیں آپ سے لیکن ابھی جو چیز چاہیے وہ ہے لائسنس اگر لائسنس ہے تو ہاں پاسکورٹ بھی خبول سوشل سیکیورٹی کارڈ بھی خبول دوسرے کریڈٹ کارڈ بھی خبول اور آپ کے ہیلت انشورنس کارڈ بھی خبول لیکن اگر لائسنس نہیں ہے تو کوئی اور چیز قابل قبول نہیں ہے لہٰذا اس ایک مثال سے چیز سمجھنا آتی ہے کہ وہاں پہ بھی نامہ آمال میں جو کچھ لکھا ہوا ہو لیکن انٹری کے لیے سب سے پہلے جو چیز کام آنے والی ہے اس ڈرائیورز لائسنس کی طریقے سے وہ ہے آپ کی نماز اگر نماز آپ کے ساتھ ہوگی تو باقیہ ساری چیزیں آپ کے ساتھ اس آمال میں چلی جائیں گی سوات دیں جی محمد وارد بچے اکثر یہ سوات کرتے ہیں کہ جب بیان یہ کیا جاتا ہے کہ خدا بے نیاز ہے اس کو ضرورت نہیں ہے ہماری عبادتوں کی تو پھر ہم عبادت کیوں کریں یعنی قرآن کی آیت ہے سورہ ابراہیم کی اے موسیٰ اگر آپ اور جتنے بھی لوگ ہیں سب کفر کرنے لگیں تو اس کے باوجود بھی خدا ونمطالق انیون حمید ہے اس کو پرواہ نہیں ہے تو جب خدا کو ضرورت ہی نہیں ہے اس نماز کی اس عبادت کی تو پھر ہم کیوں یہ سجدے کر رہے ہیں تو اس کی مثال بڑی آسان ہے کہ یہ چیزیں ہم اس لئے کر رہے ہیں کہ چونکہ اس سے ہمارا مفاد بابستہ ہے انسان وہ کام کرتا ہے کہ جس میں اس کا خود کا مفاد موجود ہوتا ہے ہمارا آپ کو اس سے فائدہ ہونے والا ہے خدا کو اس سے فائدہ نہیں ہونے والا ہے اور وہ سامنے کی مثال ہے کہ جیسے سورج سورج ہر روز کتنے ملین میس اینرڈی پروڈیوس کرتا ہے آپ چاہیں تو آپ اپنا گھر سورج کے رخ پر بنا لیں آپ چاہیں تو اپنے گھر کو سورج کی پشت پر بنا لیں سورج کو ذرہ برابر فرق نہیں پڑھنے والا ہے اس کی روشنی میں نہ کمی نہ کاستی آنے والا ہے کچھ نہیں فرق پڑتا سورج کو آپ کس طرف اس کے طرف رخ کریں یا اس سے رخ موڑ لیں یہ تو سورج ہے جو کہ خلقت ہے خدا بند مطال کی لہذا اسی طریقے سے خدا کو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے کہ آپ اس کے سامنے سجدہ کریں یا آپ اس کے سجدے سے گریز کریں ہاں اگر آپ کریں گے سورج کے سامنے آپ رخ کریں گے آپ اس انرجی سے استفادہ کر سکتے ہیں اسی طرح اگر آپ خدا کی طرف رخ کریں گے تو یقینا آپ اس سے بہرمند ہو سکتے ہیں اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ماشاءاللہ اس کی طرف توجہ خاص کر کے بچوں میں دلانے کی بہت ضروری ہے اور وہ اسی طریقے سے آ سکتا ہے کہ یہ مجلسوں میں جتنا نماز کی اہمیت بیان کر دی جائے اس سے بچے نماز ہی نہیں بن جائیں گے وہ صرف اور صرف اس وقت بنیں گے جب وہ گھر میں بڑوں کو نماز پڑھتے دیکھیں گے جب وہ گھر میں بڑوں کو وہ عامال انجام دیتے ہوئے دیکھیں گے تو گویا ان کی نظر میں اس عمل کی اہمیت نظر آئی گی لیکن اگر گھر میں کچھ اور عامال کرتے ہوئے نظر آئیں گے ان کو تو وہ چیز ان کی طرح نظر میں اہمیت اٹھا حامل ہوئی لہٰذا اس مجلس سے آدھے پوندھنٹے نماز کی اہمیت کے بارے میں سن کر اثر نہیں ہوگا لیکن ہاں اگر اس چیز کو عمل پیرا ہوں اور اس کو اپنی زندگی میں روز مرہ کی زندگی میں اس طریقے سے انجام دیں چونکہ آپ دیکھئے کہ بعض اوقات ایسی سیچویشنز آتی ہیں کہ لوگ کہتے ہیں کہ مولانا دن بھر وقت نہیں ملا نماز پڑھنے ایک ساتھ پورے دن کی نماز جو ہے وہ رات میں جوب سے آئے ہیں تو پڑھ رہے ہیں تو یعنی ہو سکتا ہے کسی کے ساتھ ایسی سیچویشن ہو لیکن پھر بھی اس کے باوجود یہ نماز کو ہلکا سمجھا لیا اور اس چیز سے معصومین نے روکا ہے چھٹے امام امام جعفر السادق آخری وقت امام کا حالت احتضار میں نے امام اور اس وقت امام کیا وصیت کر رہے ہیں لَا يَنَالُو شَفَعَتَنَا مَنِسْتَخَفَّ بِالسَّنَاتِ او شخص ہماری شفعات سے بہرمند ہو ہی نہیں سکتا یا اوش شخص ہماری شفعات نہیں ملے گی جس نے نماز کو ہلکا شمار کیا امام نے یہ نہیں کہا کہ جس نے نماز نہ پڑھی کہا اس کے لئے تو قرآن میں آیت موجود ہے سورہ مدسر میں کہا مجرمین سے پوچھا جائے گا کہ تم جہنم میں کیسے پہنچے تو کہا کہیں گے کہ ہم نمازیوں میں سے نہیں تو اس میں تو قرآن میں آیت موجود ہے نماز نہ پڑھنے والے کی امام یہ کہہ رہے ہیں کہ جس نے نماز کو ہلکا شمار کیا سبق شمار کیا جس نے استخفاف سے کام دیا نماز کے بارے میں اس کو ہماری شفعات نہیں ملنے والی ہیں اگر آپ سمجھتے ہیں کہ کل آپ کو امام کی شفعات کی ضرورت نہیں ہے تو بسم اللہ جس طریقے سے آپ جس وقت نماز پڑھتے ہیں پڑھتے رہے ہیں لیکن اگر آپ چھتے امام کی شفعات حاصل کرنا چاہتے ہیں روز قیامت اور یقینا ہم سب اس لائم میں لگے ہوں گے جس میں ہمیں امام کی شفعات کے منتظر ہوں گے چونکہ ہمارے عمال اس قابل نہیں کہ ہمیں اس پار لے جا سکیں لہٰذا اس چیز کو استخفاف اس کو ہلکا نہ لیا جائے آپ کہیں یہ کس طریقے سے مثلا وقت نماز ہو گیا ہے اور چونکہ ابھی کوئی گیم آ رہا ہے ٹی وی پہ تو گیم ختم ہو جائے پھر پڑھ دیں گے وقت نماز ہو گیا ہے لیکن کسی نے کہا ہے کہ بہار سے کوئی سمان لے آؤ تو میں سمان پہلے لے آؤں پھر نماز پڑھ لوں گا وقت نماز ہو گیا ہے ہم کہیں جا رہے ہیں وہاں پہنچ کے پڑھ لیں گے یہ مختلف طریقے ہیں نماز کے استخفاف کے یعنی آپ نے ایک طریقے سے دوسری چیزوں کو پرائیورٹی دے دی اور نماز کو پیچھے رکھ دی جب آپ نے کسی اور چیز کو نماز پر فوقیت اور پرائیورٹی دے دی تو گویا آپ نے نماز کو استخفاف اور آپ نے اس کو نماز کو سبق شمار کیا اور گویا اس حدیث کے مطابق امام اچھٹے امام کی تو شفات سے ہم لوگ بہرامن نہ ہو پائیں گے تو نماز صلاح کے بارے میں کہا جاتا ہے مہراج المومن رسول جب واپس آتے ہیں مہراج سے تو لوگوں نے کہا جس طریقے سے لوگ پوچھتے ہیں کہ آپ نے وہاں کیا دیکھا کیا ہوا کیا گزری آپ پہ رسول نے بیان کیا لوگوں نے کہا ہمیں بھی مہراج میں جانا ہے رسول نے کہا خدا نے تمہاری مہراج اسی دنیا میں لگ دی ہے الصلاح تو مہراج اللہ نے میں وہاں پہ خدا سے گفتگو کر کے آیا ہوں تمہیں گفتگو کرنی ہے پانچ وقت دن میں تم خدا کے سامنے حاضر ہو سکتے ہیں اور اس سے مہد کلام ہو سکتے ہیں ابھی سوچا اس تذکرے کے بارے میں جو حضرت موسیٰ سے خدا عنہ مطال کا ایک سوار ہے کہ وَمَا تِلْكَبْ يَمِنِكَ يَا موسیٰ اے موسیٰ آپ کے ہاتھ میں کیا ہے یہ اول تو یہ سوال خدا عنہ مطال کو کرنے کی ضرورت نہیں کل آپ کے سامنے بیان کیا کہ خدا کیوں پوچھتا ہے یا کیوں امتحان لیتا ہے وہ دسکس کیا آپ کے سامنے کر دی خدا نے خود دیا ہے تو وہ سوال کیوں کرتا ہے نہیں بیان کرنا ہے دوسرے بھی پہچان لیکن جواب سنے گا حضرت موسیٰ کا کیا کہتے ہیں وَمَا تِلْكَبْ يَمِنِكَ يَا موسیٰ تَالَحِيَا سَایَا اَتَوَقْقُّوَ عَلَيْهَا وَا حُشَبِحَالَا غَنَمِي وَلِيَا مَعَارِبُ اُخْرَو کہ یہ میرا جو ہے وہ عصا ہے میں اس سے جو ہے وہ اپنے جانوروں کو چراتا ہوں اور اس سے پتے توڑتا ہوں تاکہ ان کو خلا سکوں میں اس کے اوپر ٹیک لگاتا ہوں میں اسے اور دوسرے کام لیتا ہوں یہ اور وہ اور وہ الاخر اے موسیٰ سیدھا سا سوال ہے خیر الکلام قل ل ودل بہترین کلام وہ ہے جو کم ہو اور دلیل کے ساتھ ہوں اتنی لمبی گفتوگ کرنے کیا ضرورت ہے خدا نے پوچھا ہے کہ وہ ماتل کبھی یمین ہے کہ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے سیدھا سا جواب دے دیں میرا اتنا سوا ہے اتنی طول دے نہیں کیا ضرورت ہے جواب شاید حضرت موسیٰ یہ دیں کہ خدا وعنی مطال نے مجھ سے خطاب کیا ہے میں چاہتا ہوں کہ یہ گفتگو طولانی ہو جائے ایک حد تک میں گفتگو کرتا رہا ہوں اپنے رب کے ساتھ میں بھی گفتگو رہوں تاکہ یہ گفتگو ختم نہ ہو اس لیے میں اتنا لمبا جواب دے رہا ہوں کہ خدا پلٹ کے کچھ اور پوچھے گا یہ طریقہ تھا حضرت موسیٰ کا خدا وعنی مطال نے جب ایک دفعہ سوال کیا ہم اور آپ کو یہ اپرچنیٹی دن میں پانچ مرتبہ مل رہی ہے کہ ہم خدا وعنی مطال کے ساتھ مہد گفتگو ہو سکیں سلامتی جی محمد وعنی محمد محمد وعنی محمد جب معصومین کی نماز اور عبادت کا تذکرہ ہوتا ہے تو شاید کچھ لوگ کہیں کہ بھئی وہ تو امام تھے ہم کیسے ان کے درجے میں پہنچ سکتے ہیں تو گویا وہ یہ کہیں کہ ہم سائٹ لائن ہو جاتے ہیں کہ بارل امام امام ہے اس کی عبادت کا ہاں ہماری عبادت کا بجائے اس کے کہ ہم کوشش کریں کہ اس کی دس پرسنٹ ہی انجام دے لیں یہ کہیں کہ سائٹ لائن ہوگی وہ تو ہم کریں نہیں سکتے کیونکہ وہ امام کا فیض ہے چوتھے امام کو جو لقب ملا ہے زین العابدین کا کہ عبادت ہے زینت ہے وہ عبادت گزاروں کی تو جب ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ میں کہاں اور میرے جد علی ابن عبی طالب کی عبادت کہاں وہ جو کہ زین العابدین ہے اور سید الساجدین ہے وہ فخر کر رہا ہے امیر المومنین کی عبادت کے اوپر تو جب آپ زین العابدین ہیں اور سید الساجدین ہیں تو امیر المومنین کیا ہوں گے تو اماموں کی مثال میں دے ہی نہیں رہا کیونکہ کل کوئی کہے گا بھئی مولانا تو صرف امام کی مثال دی اور وہ حالانکہ وہ ہمارے لئے مثال بن کے آئے ہیں لیکن درحالی کہ یہ کہہ کے ٹال دیتے ہیں کہ امام امام تھے بس یہ کہہ کے آگے بھوٹے ہیں تو مثال دے ہی نہیں رہا ہے بشت انسان کی ہمارات جیسے انسان کی مثال شیخ ابو الحسن اسفحان سو سال کا عرصہ گزرا ہے شاہر مشہد میں رہا کر دیتے ہیں اور اس زمانے میں جو لوگ زیارت میں گئے ہیں امام الرضا کی اور جو نہیں گئے ہیں خدا واند مطال ان کو زیارت نصیب کرے کہ اس زمانے میں حرم امام اتنا وسیع نہیں ہوتا کہ تھا شاید اسی ہال جتنا ذریع اور اس کے درمیان اور جو اس کا مسجد کا عصہ تھا جتنا ہی ہوتا تھا تو شیخ وہاں کے نارمل ریگلر وزیٹر تھے بلکہ نماز بھی اقامہ کرتے تھے تو ایک دن اور وہ معروف تھے اپنے قیام اللیل کے حوالے سے کہ رات بھر کا قیام تو ایک شب وہ آئے اور مشہد میں برف بھی پڑتی ہے سرتی کا موسم بھی ہوتا ہے انہوں نے نماز شروع کی اور وہ قیام میں چلے گا جو متوجہد تھا اس نے جب جاتے وقت دروازہ بند کرنا چاہا تو دیکھا کہ شیخ عبالحسن اسفحانی ابھی نماز میں مہر ہے نماز پڑھ رہا ہے کہاں ویٹ کرتا ہوں ختم ہو جائے گی تو پھر میں دروازہ بند کر دوں گا کیونکہ صبح دوبارہ فجر سے پہلے آگے کھولنا ہے تو ویٹ کیا ان کا قیام ہی نہیں ختم ہوا اس نے کہا کہاں شیخ کو پاتا ہے لوگ کر کے چلے جائیں گے وہ چلا گیا اس رات برف بھی پڑھ دی کہتا ہے جب میں فجر کی نماز سے پہلے واپس آ رہا تھا تو کافی برف پڑھ چکی تھی لیکن جب میں حرم کے قریب پہنچا تو دیکھا دروازہ کھلا ہے میں کہاں شیخ بھی دروازہ بند کیا بہار چلے گا کہتا ہے میں جب اندر داخل ہوا تو میں نے کیا منظر دیکھا کہ شیخ کو جس حالت میں میں چھوڑ کے گیا تھا روکو کی اسی روکو کی حالت میں اور پیٹ کے اوپر برف جمع اور ابھی تک اس حالت سے اپنا سر نہیں اٹھایا تھا مجھے پہلے تو شیخ کی طبیعت کے حوالے سے وہ ہوا کہ سردی لگ گئی ہوگی ٹھنڈ کا موسم ہے لیکن بارم میں نے جا کے دوسرے امور انجام دیئے اور جیسی وقت آزان ہوا معزن نے آزان کہی شیخ نے اپنی نماز ختم کی اور آئے اور اقامت کی نماز جماعت سے ورائے اور گھرچے دیں یہ ایک عام شخص ہے جو کہ بارالعلم کے درجے پہ فائز ہے لیکن اس کی نماز قیام اللیل جو کے روایات میں موجود ہے یقینا ہم اور آپ کے پاس اتنا وقت نہیں کہ ہم راپ رات بھر یہ قیام کر سکیں لیکن لیل سے ہم نے شاید مراد غلط لے لی ہے لیل سے مراد یہ نہیں کہ منصف شب کے بعد سے لیل شروع ہوتی ہے بلکہ لیل سے مراد یہ ہے کہ جیسے مغرب اور عشاء کی نماز ختم ہوئی وہ شب کو رہتا ہے اس وقت بھی اگر انسان چاہے تو یہ نماز شب سے بہرمند ہو سکتا ہے اس کو انجام دے سکتا ہے اور نماز شب اور وطر کو انسان فجر سے پہلے انجام دے لے بارال یہ تذکرہ ہے ایک عام شخص کا جو عالم ہے سکولر ہے لیکن ہم اور آپ جیسا ہے اس کی کیپیبلٹیز اس کی صدایتیں ہم اور آپ جیسے ہیں کوئی فرق نہیں ہے امام کی مثال اسی لئے نہیں دی تاکہ کوئی یہ نہ کہے کہ وہ تو امام کا فیل تھا ہم کہاں اور امام کا فیل کہاں تو باغ گفتگو کو سمیٹھتے ہوئے کہ قرآن نے کہا کہ نماز نماز انسان کو فہشا اور منکر سے رکھتی ہے صرف یہ نہیں ہے کہ خدا کی عبادت ہے یہ اس کے اور کہی امور اس کے ساتھ اور کہی چیزیں کانسیکوینسز بھی جڑے ہوئے ہیں نماز پڑھو گے تو منکرات سے دوری ہوتی جائے گی فہشا سے دوری ہوتی جائے گی کس نے پلٹ کے کہا کہ ہم تو جانتے ہیں ایسے نمازیوں کو بھی کہ سجدے پر سجدے کرتے ہیں لیکن بارال برے کاموں میں ہی ملفز ہیں اور یہ قولی قرآن کے اندر موجود ہے قرآن کلام ہے حکیم کا تو یہ تو غلط نہیں ہو سکتا تو کیا یہ کلام صحیح نہیں ہے یا اس کی تطبیر صحیح نہیں ہے کہا دیں جیسے آپ یونیورسٹی میں جاتے ہیں یونیورسٹی ہے ہر شخص کو علم دینے کے لئے لیکن ضروری نہیں کہ ہر شخص اس یونیورسٹی سے تعلیم یافتہ باہر آئے نماز بھی اسی طریقے سے ہے نماز ہے تو تنہان الفہشائے والمنکر لیکن ضروری نہیں ہے کہ ہر شخص اس چیز کو تنہان الفہشائے والمنکر کر سکے جس طریقے سے روزے کے بارے میں کہا اس آیت میں کہ اے ایمان والوں اگر تم روزہ رکھو گے تو روزہ رکھنے سے تم متقی بن جاؤ گے بہت سے لوگ کہا ہم تم پچاس سال سے روزے رکھ رہے ہیں تقویے کے منزل پر دوپ تک نہیں پہنچے ہیں آیت قرآن کے اندر موضوع ہے کہا تم صرف اور صرف ظاہری روزہ رکھ رہے ہو صرف اور صرف کھانے پینے سے رکھ رہے ہو بلکہ وہ تمام چیزیں جو روح روزہ ہیں وہ تمام چیزیں جو روح نماز ہیں جو ایسنس ہیں اس نماز کی جو سپیرٹ ہے اس نماز کی جو سپیرٹ ہے اس روزے کا اس کو انجام نہیں دے رہے ہیں لہٰذا وہ جو عمل اس کے بعد سے آتا ہے لَا لَكُمْ تَتَّقُونُ ادھر اور فَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرْ سے بچنا ادھر وہ چیز ہم تک منتقل نہیں ہو رہی ہے صرف بات دیجی محمد والے اللہ وآلہ وآلہ نماز عمود الدین ہے بہت زیادہ گفتوگا آج دین کے اوپر کرنی ہی تھی کہ دین کس کو کہتا ہے اور چونکہ وقت میں کچھ جائش نہیں ہے جلدی جلدی آپ کے سامنے یہ رائش پیش کرنے ہیں کہ دین اگر سمجھنا ہے چونکہ قرآن نے صاف صاف یہ بیان کیا ہے وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَيْنِ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ کہ جس نے بھی دین اسلام کے علاوہ کسی اور دین کو چُنا اس سے وہ قابل قبول نہیں ہے اور وہ خاسرین میں سے ہے اِنَّ الدِّينَ اِنَّ اللَّهِ اسْلَامِ کہ دین خدا کی نگاہ میں صرف اور صرف اسلام ہے یعنی سبمشن تو دین کیا ہے اور ہماری ڈیوٹیز کیا ہیں دین کی طرف دین کو اگر سمجھنا ہے تو انگلیش میں تو محمدان جی کہتا ہوں کہ three A's three A's A for aqid A for aqqام A for aqlaq ان تین چیزوں کو اگر آپ نے رکھ لیا تو یعنی آپ نے دین پر ملک کی اqqaid کے اندر وہ ساری چیزیں آگئیں احکام وہ سارے خرودین میں آگئیں اور اخلاق ان دونوں چیزوں کو سوارنے کے لیے آگے ہیں یہ اگر آپ کے پاس ہے تو آپ کو فلسفے میں عرفان میں منچق میں تاریخ میں دوسری چیزوں میں جانے کی ضرورت نہیں کل کو اگر سوال ہوگا کسی چیز کا تو فلسفہ شہود اور اس کا اور اس کا نہیں ہونے والا بلکہ جس چیز کا سوال کل ہونے والا ہے کہ آپ نے کیا ان عقائد کے اوپر عمل کیا کیا آپ نے ان احکام کے اوپر عمل کیا اور ان دونوں پر عمل کرتے ہوئے کیا آپ نے عالی درجہ کا اخلاق بھی قائم رکھا یہ تین چیزیں اگر ہیں انسان کے پاس تو یقیناً اس کے پاس دین ہے اور اگر یہ تین چیزیں نہیں ہیں تو یہ زندگی حیوانی زندگی ہے انسانی زندگی اس کو نام نہیں دیا جا سکتا گفتوں اس چیز کے اوپر ہے کہ ہمارا اور آپ کا وظیفہ کیا ہے اس دین کے مقابلہ یعنی سے جی دین آیا وہ دین جس کو نبی اکرم اس کمال تک لے گئے کہ قرآن کی آیت ناظر ہے کہ دین مکمل ہو گیا دین وہ جس کی خاطر امام حسین نے اپنی جان قربان کر دی نہ صرف اپنی بلکہ اپنے گھر والوں کی جان بھی قربان کی اور صرف جوانوں کی جان نہیں بڑھوں کی بھی جان دی اور خواتین کے پردے اور بہت ساری مثالیں آپ کے سامنے موجود ہیں کہ یہ دین اتنا سستا ہے کہ وہ دین جس کی خاطر حسین سب کچھ لٹا لے کو تیار ہیں ہمارے اور آپ کی اس دین کے حوالے سے کیا وظیفہ اور کیا جیوٹی ہے یہ اگر سمجھ میں آجائے تو بس حاصل ہے اس مجلس کا جو آج آپ کے سامنے میں لے کیا ہے صلوات بھی جی کرو محمد لَا مَعْسَلْنَا لَا مَعْسَلْنَا ذِكْرَ وَإِنَّا لَحُوْ لَحَافِذُونَ کہ ہم اس قرآن کو ہم نے ہی نازل کیا ہے اس ذکر کو اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں تو قرآن میں یہ نہیں ہے کہ مثلا اگر آج آپ قرآن اٹھاتے ہیں اور اس میں کوئی چیز تحریف کر دیں تو آپ کو کوئی کرنٹ لگ جائے گا کوئی غیبی چیز آکے آپ کو روک لے گی میں آپ چاہیے قرآن پرنٹ آؤٹ کیجئے اس میں سے آپ چینجز کر دیجئے تحریف کر سکتے ہیں لیکن خدا یہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے یہ ایک انتظام رکھا ہے کہ قرآن میں تحریف نہیں ہو پائے گی اسی لیے پاپیلر سٹینس اہلِ تشجیب کا یہ ہے کہ قرآن میں ذرہ برابر کوئی تحریف ایک زیر زبر بھی ادھر سے اتھر دیں ایک نقطہ بھی ادھر سے اتھر دیں یہ ہمارا بلیف اور یقیدہ ہے اب یہ قرآن ہمارے سامنے ہے کسی کو کیا ضرورت پڑی تھی قلو اللہ کو تحریف کرنے کی کسی کو کیا ضرورت ہے اِنَّ عَطَيْنَا کو تحریف کرنے کی کسی کو کیا ضرورت ہے وہ طلاق کے بارے میں جو آیتیں ہیں ان کو تحریف کرنے کی کسی کو کیا ضرورت ہے وہ جہاد کے بارے میں جو آیتیں ہیں ان کو تحریف کرنے کی کسی کو کیا ضرورت ہے نماز کے بارے میں جو آیتیں ہیں ان کو تحریف کرنے کی گویا ان چیزوں کی تحریف کی کسی کو کوئی ضرورت نہیں ہے اگر کوئی تحریف کرے گا تو ان چیزوں کی کرے گا کہ جن کا تعلق رسول کے بعد ولایت سے ہے اور ان چیزوں کا قرآن نے بڑھا ایک اچھا انتظام رکھا ہے ذرا اگر آپ توجہ کریں تو مثال آپ کے سامنے دوں کہ کس طریقے سے قرآن نے ان آیات کو پریزرف کیا ہے یعنی چاہتے لوگ تو اس کو مٹا سکتے تھے لیکن قرآن نے ایک ایسا بل لبس کیا کہ اس کو رکھنا بھی ضروری ہے اور اس کو ماننا بھی ضروری ہے تعبیلات ادھر سے ادھر اور توجیحات ادھر سے ادھر بیان کر دیتے ہیں اس میں سے ایک آیت ہے سورہ مائدہ کی آیت نمبر تین جو آپ کے سامنے میں نے بھی تلاوت کی اليوم یعصد لذینا من دینکم آج لوگ مایوس ہوگئے آپ کے دین سے اليوم اکملت لکم دینکم و اتمنت علیکم نعماتی و رضیت لکم اسلام دینکم یہ آیت متفق ہے کہ کہاں نازل ہوئی غدیر خم کے موقع پہ نازل ہو جب ولایت امیر المؤمنی کا اعلان کیا ہے رسول خدا نے تو یہ آیت اس وقت نازل ہوئی کہ آج دین مکمل ہو گیا لوگوں نے کہا دین مکمل ہو گیا بعد میں مفسرین نے کہا یہ آیت مکمل اجماع میں دین سے مراد یہ ہے کہ نماز آج بیان کر دی گئی مومنین مسلمین کب سے نماز پڑھتے آ رہے ہیں یہ آیت نماز کے بارے میں نہیں ہے کہا یہ شاید روزے کے بارے میں کہہ رہی ہے کہ دین مکمل ہو گیا چونکہ روزہ دے دیا گیا کہاں نہیں لوگ مومنین مسلمین کب سے روزہ رکھتے آ رہے ہیں کہاں پھر یہ آیت یقیناً حج کے حوالے سے ہوئی کہاں ابھی تو حج واپس حج کر کے آ رہے ہیں پھر یہ آیت نالد ہو رہی ہے یہ حج پہ کیسے دلالت کر سکی ہے اور ایک اور جملہ اس کے اندرہ موضوع ہے فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَخْشَوْنِيْ کہ تم اے رسول ان سے مت ڈرنا بلکہ مُسْسِخ خشیت رکھنا تو یعنی کس طریقے سے یہ آیت ہے اس کے مختلف تعبیلات کرنے کوش کی لیکن اس کو ریموو نہیں کرتا ہے جملہ لکھتا یہاں ہے کہ اس کی تعبیلات تو مختلف کی کہ سپرات یہ ہوگی یہ ہوگی یہ ہوگی یہ ہوگی لیکن اس کی اس کو ریموو نہیں کرتا ہے وہ اس لیے کہ آپ نے قرآن کا ایک طرز ہے کہ جس طریقے سے خدا میں نے مطالع اس کو پریزرف کیا ہے آپ صرف اتنی ہی آیت سنتے ہیں کیونکہ ہمارا مورد استفادہ بھی یہ اتنے ہی بارٹ پارٹ ہوتا ہے اور اس کے آگے لیکن یہ آیت یہاں سے شروع نہیں ہوتی ہے آیت کہاں سے شروع ہوتی ہے آیت شروع ہوتی ہے خُرْمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَتُ وَالْجَمُ وَلَحْمُ الْخِنزِیرِ وَمَا أُحِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ کہ آپ کے اوپر حرام ہے کیا کیا لحم خنزیر سورہ کا گوش حرام ہے مئیچہ حرام ہے دم خون حرام ہے اور وہ جو کہ غیر خدا کے لیے حلال کیا گیا ہو سیکرفائس کیا گیا ہو وہ حرام ہے آپ کے اوپر اس آیت کی ابتداء اس طریقے سے ہو رہی ہے اور پھر بیچ میں الْيَوْمْ يَعْسَلَّذِينَا قَفْرُونَ یعنی گفتگو ہے حلال اور حرام کی جو کہ ہمارے لئے بہت ضروری ہے اس ماحول میں لہتے ہوئے حلال اور حرام جاننا بہت ضروری ہے کیونکہ لقمت الحرام یبین وفز ضروری ہے ایک لقمہ حرام آپ کے اندر نہیں بلکہ آپ کی آنے والی نسلوں میں اس کے اثار موجود رہیں گے تو لہذا لقمہ حرام سے بچنا ہے تو یہ آئیت ہمارے لئے ضروری ہے لقمہ حرام اور حرام اور حلال کی ایک جو تمیز ہے اس کے لئے بہت لازمی ہے لیکن آپ دیکھئے خدا اندر مطال نے کس طریقے سے اس آئیت کی ابتدا میں حرام اور حلال گوشت کا تذکرہ کیا اور آئیت کی انتہا میں کیا کہا کہ اگر تم میں سے کوئی مجبور ہو حانکہ اس کی کوئی خواہش نہ ہو لیکن مجبوری کے حالت میں یہ گوشت کھا سکتا ہے یعنی ابتداع آئیت میں یہ کہہا ہے کہ یہ چیزیں تم پہ حرام ہیں پھر آخر آئیت میں اسی سورہ مائدہ کی دیسے آئیت میں یہ کہا گیا کہ ہاں اگر اگر تم میں مجبور ہو مجبوری کی حالت میں ہو تو گویا تم یہ چیز کھا سکتے ہو مجبوری میں یہ چیز تمہارے لئے اور بیچ میں ابتدا میں حرام اور حلال گوشت کی گفتگو انتہا میں اس کا استثناء اور بیچ میں اب آپ شروع کی آئیت بھی نہیں ہٹا سکتے آخری کی بھی نہیں مٹا سکتے اور جو بیچ میں موجود ہے اس کو بھی رکھنا لازمی ہے اس طریقے سے آئیتِ ولایت کو اور جتنی بھی ولایتوں پر آئیتیں ہیں قرآن نے یہی ایک تحفظ کا طریقہ اختیار کیا کہ پہلے کچھ اور تذکرہ کیا بعد میں اس تذکرے کو رکھ دے دیا اس آئیت سے اور بیچ میں کسی اور چیز کا تذکرہ کر دیا صلی اللہ علیہ وسلم اور بھی دوسری آیات ہیں جسے سورہ مائدہ کی بلغ کی جو آیت ہے آیت 67 ہے میرے خیال میں اس میں بھی پچھلی آیت 66 جو ہے وہ اہل کتاب کے بارے میں اور ان کی کتابوں کا تذکرہ کر رہی ہے اور آیت 68 جو ہے وہ اہل کتاب اور ان کی کتابوں کا تذکرہ کر رہی ہے اور بیچ والی آیت اے رسول تبلغ کر دیجئے بلغ کر دیجئے وہ چیز جو آپ کو پڑ نازل دی ہے اس طریقے سے اس آیت کو پریزرو کیا آپ سورہ اعذاب کی آیت 33 کو دیکھ لیجئے جس میں اِنَّمَا يُرِدُ اللَّهِ اہلِ بیعت کا تذکرہ کیا گیا ہے اس میں بھی ابتدا میں ازواج کا تذکرہ ہے اور بعد میں بھی ازواج کا تذکرہ ہے وَقَرْنَ فِي بُوِيُوتِ قُنَّا وَلَا تَبَرَجْنَ تبلغ جاہلت اولا ازواج کا تذکرہ ہے گوئے لوگ اس میں پڑ گئے کہ شاید یہ آیتیں ازواج کے اوپر ہیں بلغ وہ ایک الگ گفت ہوئے اس میں نہیں جاتا لیکن جہاں جہاں اہلِ بیعت کا تذکرہ ہے جہاں جہاں ولایتِ علی ابن عبی طالب کا تذکرہ ہے قرآن نے جب یہ کہا کہ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَ الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِذُونَ تو اس طریقے سے ان آیات کو پریزرف کیا کہ ایک طرح قیامت کوئی ان آیات کو نہ حاکست سکے اور نہ ہی کوئی ان آیات کو اس جگہ سے ریموف کر سکے سوال بھی جی محمد وارم محمد وارم تو یہ دین آسانی سے ہم تک نہیں پہنچا ہے بڑی مشکلات سے پہنچا ہے خدا واند مطال نے تو یہ طرز اختیار کیا ہی لیکن رسول نے جو قربانیہ دیئیں اور پھر معصومین نے جو قربانیہ دیئیں تو یقینا ہمارا بھی وظیفہ ہے اس دین کے طرف پہلا وظیفہ ہمارا اس دین کے طرف یہ ہے معرفت دین کہ دین کی پروپر معرفت تو حاصل کریں کہ ہمیں کرنا کیا ہے ہمارے عمال احکام ہیں کیا تو پہلی چیز وہ ہے کہ انسان معرفت صرف اور صرف لسٹ دوں گا آپ کے سامنے بکے انشاءاللہ آپ لوگ کے اذہان اور یقینا پڑھا لے کا مجموعہ ہے میرے سامنے خود ان چیزوں کو سمجھ لے گا دوسری چیز ہے تسلیم کامل ان احکام دینی کے اوپر جب آپ نے معرفت مکمل حاصل کر لی اب تسلیم کامل بھی آپ پوچھایے یہ نہ ہو کہ بھئی یعنیون ببعض و یکفرون ببعض کچھ پہ تو ایمان لے آئے کچھ پہ ایمان نہیں لائیں یا یہ کہ وہ آئے جو قرآن کی نازل ہوئی کہ اِنَّمَ الْمُؤْمِنُونَ الْلَّتِينَ مومین صرف وہ ہیں کہ جو آمنوا باللہ ورسولہی تم لم یرتابو کہ خدا پہ ایمان لائے رسول پہ ایمان لائے اور پھر ذرہ برابر شک نہیں ہے اللہ اور رسول کے قول کے اوپر جو کہ ایسے لوگ موجود تھے جب رسول صلاح کر رہے تھے کہ مجھے شک تھا اس شخص کی نبوبت کے اوپر آج یقین ہو گیا اگر وہ لوگ بھارال آگے چل کے خلفاء اور اصحابِ برگزشتہ برگزیدہ اور کیا کیا بھارال کہا یہاں پہ یہ جا رہا ہے کہ انسان تسلیمِ کالی جو حکم آگیا ہے سر تسلیم کیوں شاید ہم اور آپ کو اس کی ریزننگ آج نہ پتا ہو لیکن آج ریزننگ پتا نہ ہونے کی ویسے اس فیل کو ترک نہیں کر سکتے ہیں فیل کو انجام دیتے ریجئے شاید آگے چل کے آپ کو اس کی ریزننگ پتا چل جائے ضروری نہیں ہے کہ دین کے معاملات میں آپ یہ نہیں گے جب تک میری عقل کے مطابع کی چیز نہیں ہوگی میں انجام نہیں دوں گا کیونکہ اگر آپ نے عقل کا استعمال کرنا شروع کیا دینی معاملات میں تو آپ موتیع عقل ہو جائیں گے موتیع مولا نہیں رہیں گے اور ہم موتیع عقل نہیں موتیع مولا ہیں تو دوسری چیز کیا ہوگی پہلی معرفت دوسری تسلیمِ کامل یعنی لوگ کہتے ہیں اب یہاں پہ تو نہیں ہوگا انشاءاللہ لیکن گولڈ کے اوپر کافی مرد حضرات کہ بھئی گولڈ کیوں نہیں پہن سکتے مرد بھئی شریف مسئلہ ہے فقی مسئلہ ہے مرد پہ حرام ہے خواتین جتنا چاہیں پہنے بہت سریزیں حرام ہیں نہیں سمجھ میں نہیں آتی اس کی طرح جب مورد پہن سکتی ہے تو مرد بھی پہن سکتا ہے اب وہ قیاس میں نہیں جانا چاہتا اور دوسری مثالیں اس کے ساتھ زیر میں آ جائیں گی لیکن یہ کہ بہرحال شریف مسئلہ ہے علت مجھے اور آپ کو نہیں معلم کہ کیوں خدا نے مرام کرار دیا ہے شاید آگے چل کے میڈیکل سائنس پروف کرتے اس وقت ہماری عقل مان لے گی لیکن ابھی ہم ماننے کو تیار نہیں ہے نہیں آپ ابھی مان لیجئے اور ریسرچ کرتے رہیے جب آپ کو یقین ہو جائے تب آپ یہ کام تاکہ آپ نے یہ کام اس حصن میں کرتے رہے یہ نہیں کہ آپ نے یہ کام اس سے جواب نافرمانی کی اور بعد میں جا کے آپ کو پتہ چلو تو پھر پشتا ہو بہت سارے ایسی چیزیں ہیں مثال کا وقت نہیں ہے کہ آپ کے سامنے دو لیکن تسلیم کامل ہے جو کام جو چیزیں ہم نے دین لے لیا ہے ہر ایک چیز کے اوپر تسلیم رہنا ہے تیسری چیز کیا ہے ترویج دین اور تکسیر پیروان بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں دین پھیلانے کی کیا ضرورت اپنا شیعہ اور بنانے کی ہمیں ضرورت نہیں کیونکہ دوسرے لوگوں کو لے کے آئیں گے تو وہ کوششن کریں گے یہ کیا کر رہا ہو یہ کیا کر رہا ہو یہ کیا کر رہا ہو نہیں دین ہمارا جو رسول اور آئمہ معصومین نے ہمیں دیا ہے اس میں ذرہ برابر بھی کسی کسی بھی کانٹرڈیکشن نہیں ہے وہ چیزیں جو ہم نے اخترار کی ہیں اس میں ہو سکتی ہے لیکن جو دین ان سے ہمیں ملایا اس میں کوئی کانٹرڈیکشن نہیں ہے اور ہم اس لیے لوگ مسلمان نہیں بنا رہے اور کہ ہمارے ڈیموگرائفکلی ہمارے نمبر زیادہ ہو جائے کہ دنیا میں سب سے زیادہ پریکٹس ریلیجن جو ہے وہ اسلام بن جائے ابھی کرسچینٹی ہے پھر پھر اسلام ہو جائے نہیں اس لیے نہیں اس لیے کہ آپ جو ہیں لوگوں کو گمراہی سے نکال کر راہے راست پر آ رہے ہیں اگر یہ فکر انسان رکھ کے چوتھی چیز دفاع از دین اور حفظ عظمت دین دین کا دفاع بھی کرنا ہے چونکہ دین پہ ہر روز لطمہ لگتا ہے ہر روز دین پہ اشکالات ابھارے جاتے ہیں ہر روز چونکہ دین کے اندر جو پریکٹسز اور صرف ہمیں لوگ نہیں بہار کی لوگ زیادہ تر ان چیزوں کو ابھار رہی ہوتے ہیں واقعے کی ان چیزوں کی ڈیٹیز میں جانے کا واقعاً وقت نہیں ہے لیکن ایک شخص ہے بنامہ حسن ابن یوسف ابن مطحر آپ کہیں کون ہے بھئی یہ ساتھ لیکن جب میں ان کا ٹائٹل آپ کے سامنے کہوں گا تو سب پہچاند دیں گے اللہ میں ہلی نام سنا ہے اصل نام حسن ابن یوسف ابن مطحر سلطان خدا بندے کی امت ہے یہ اہلِ تشیعہ کا چشمہ چراؤ سلطان نے اپنی بیوی کو تین طلاقیں دیں اور وہ پورا سلسلہ ہے تذکرہ ہے اور بھارہ اس پاس سے اس کو پرشمانی ہوئی کہ میں کیا کروں کیا ہو سکتا ہے بھارہ علماء اہلِ سنت نے اس کو یہی کہا کہ بس یہی ایک طریقہ ہے اس کے علاوہ حلالے کے علاوہ اور کوئی طریقہ نہیں ہے آپ سلطان ہیں کوئی عام تو نہیں آدمی ہے اس کی بیوی ہے کس طریقے سے یہ چیز کرے وہ تو لہٰذا کسی نے کہا کہ ایک اور عالم ہے اس کی فقہ میں شاید الگ طریقہ ہو جب ان کو بلائے گیا انہوں نے کہا یہ طریقہ ہے تو بارہ ان کو دعوت دی گئی پورا واقعہ نہیں پڑنا وہ دربار بھرا ہوا ہے اہلِ سنت سے چاروں اماموں کے ماننے والے موجود ہیں اس دربار میں یہ شخص حسن ابن یوسف نے متحر دربار میں وارد ہوتے ہیں تو اس دربار میں سب لوگوں نے نمازِ فجر سنی طریقے سے انجام دی تھی اور جب اس دربار سے خارج ہوتے ہیں تو نمازِ زہر شیعہ طریقے سے انجام دیتا ہے آسان موسیٰ نہیں لے کے گئے تھے کوئی میجک کوئی سہر کوئی چیز نہیں کی انہوں نے صرف علمی بنیاد پر تمام لوگوں کو جو کہ پیروان تھے چار مذاہب کے ان سب کو جو ہے وہ اس مذہبِ تشیعہ کا پیروکار دنا ہے بعد میں کہا اگر کسی کو کسا معلوم کرنا ہے تو میں بیان کر دوں گا ابھی وقت میں گنجائش نہیں ہے تو یہ بہرحال دین کا دفاع کرنا ہے اور آخری چیز کیا ہے مبارزہ کرنا ہے جنگ کرنی ہے ان انحرافات سے ان تحریفات سے جنہوں نے دین کے اندر جگہ بنا دی ہے وہ تضعیفِ دین کا باعث ہیں دین کو کسی قسم کی تقویت نہیں پہنچا رہی بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جن سے ہمیں مبارزہ کرنی کی ضرورت ہے اور یہ دین کے اندر انہوں نے ایسی جگہ بنا لی ہے کہ وہ چیزیں ہمارے عقائد سے بڑھ کے آئے آگئے ہیں ان کے اوپر ہمارا زیادہ عقیدہ ہے بنسبت وہ عقائد جو ہم کو بچپن سے سکھائے گئے ان کے اوپر اور پھر یہ چیزیں چونکہ اضافہ ہوتی جاتی ہیں بڑھتی جاتی ہیں لہٰذا ان کے اوپر عقیدہ اور مستحقم ہوتا جاتا ہے تو جب آپ نے معرفت دین حاصل کر دی تسلیم کامل کر لیا آپ نے آپ نے تکسیر بھی کی لوگوں کو پہنچایا بھی یہ دین دفاع کے بھی قابل ہو گئے اب آپ کو مبارزہ کرنا ہے ان تحریفات اور انحرفات سے جو دین کے اندر وارد ہو رہے ہیں اور بہت سے اپنے ہی لوگوں میں شامل ہو کر ڈسکائز میں اس طرح کی چیزوں کو پھیلا رہے ہیں کیونکہ استعمار نے یہ ایک طریقہ دیکھا کہ یہ امت جو ہے اس امت کے اندر بڑا جذبہ ہے تو کس طریقے سے مسلمانوں کو توڑا جائے تو کہا دو بڑے فرقے ہیں شیعہ اور سنی ان دونوں میں تفرقہ کر دو تو اسلام پہلے ہی تضعیف ہو جائے گا ہلکا ہو جائے گا ضعیف ہو جائے گا جب اس چیز میں کامیام ہو گئے اس وہابیت کے ذریعے تو کہا آپ شیعت کے اندر ایک ہمارے پاس بہت ہی بڑا گروہ ہے اس کو کس طریقے سے ضعف اور تضعیف کیا جائے یہ بہت آگے پڑھ رہا ہے یہ دنیا کے پر چھا رہا ہے مظلومیت کی بنا پہ اس آواز بلند کر رہا ہے کہا اس کے اندر جو سب سے زیادہ کرٹیکل چیزیں اس کو لے کر اس میں تحریف کرنا شروع کر دو تو کوئیہ اور نے کہا کہ شہرگ اس شیعہ کی کیا ہے آزاداری ہے یہ آزاداری کے نام پہ زندہ ہے آزاداری حسین سے یہ اہلِ تشاید زندہ ہیں یہ نہ سمجھے کوئی کہ ہم نے حسین کے ذکر کو زندہ رکھا ہوا ہے نہیں حسین کے ذکر نے ہمیں زندہ رکھا ہوا ہے تو یہ دین اس کی ویسے کہا اس آزاداری کے اندر گھس کر ایسے ایسے ان حرافات پیش کرو کہ جس سے اس کی ویلیو کم ہو جائے اور دین میں تضعیف کا باحث بنے تو بارا ڈیٹیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے یہی وہ چیز ہے جس کی وجہ سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے اپنی صفوف میں ہمارے اپنے حلقوں میں مختلف ڈیویشنز ہو رہے ہیں تو ان چیزوں کا مبارزہ کرنا ہے دین میں ہمارے یہ پانچ وضائف ہیں اسی لئے امام حسین نے کربلا میں جو بات کہی اور ایک ایک کلام امام کا اپنی جگہ پہ پیغام دے رہا ہے اسی لئے کربلا کا اگر متعلق کرنا ہے تو جہاں پہ آپ کو بیان کرنا ہے کہ کس طریقے سے یہ ہوا کس طریقے سے وہ شہید ہوا کس طریقے سے امام شہید ہوا کس طریقے سے لے جایا گیا یہ دنیا کو بتانا بہت ضروری ہے کہ کس طریقے سے ہوا لیکن اس سے بڑھ کر یہ بتانا ضروری ہے کہ کیوں ہوا یہ تو ٹھیک ہے کہ how it happened لیکن یہ زیادہ لازمی ہے کہ why it happened کیونکہ یہ بیان کر دیا کہ کس طریقے سے ہوا تو یقیناً ایک emotional picture ہے جو لوگوں کے سامنے رکھی جائے کہ جسے لوگ دین کی طرف رغبت حاصل کریں مظلومیت کی وجہ سے لیکن جب تک آپ ان کو یہ نہیں بتائیں گے کہ کیوں یہ چیز ہوئی کہ رسول کی وفات کے پچاس سال کے اندر نواز رسول کو شہید کیا جاتا ہے تو تا قیامت اس طریقے سے بے حرمتی ہوتی رہی گی اسی لئے امام یہ کہتے ہوئے لطرائت ہے کہ لوگ ان کے زبانوں کے اوپر دین ہے لائقن ان کے زبانوں کے ان کے زبانوں کے اوپر تو یہ دین ہے لیکن جب ان کے اوپر جب کسی بلا میں گرفتار ہوتے ہیں کل بلا کے اوپر گفتگی دی کسی بلا میں گرفتار ہوتے ہیں مبتلا ہوتے ہیں کسی مشکل میں تو بہت کم دیندار نظر آتے ہیں ابھی تک سکون کی حالت میں ہیں تو بہرحال دین کا قائم ہے دین یہ دین وہ سکی لیکن جہاں مشکل آئے وہاں دین سے ہٹ گئے اور ہاتھ ہو دیا اسی لئے مثالیں موجود ہیں ہمارے سامنے ابو ذر کی عمار کی میسہ میں تمار کی کمبر کی کمیر کی یہ تمام مثالیں موجود ہیں کہ جب مولا متقیان کے ساتھ ہیں یا معصومین کے ساتھ ہیں تب بھی اتنے دیندار ہیں جب تنہاں رہ گئے ہیں تب بھی دین کے پر باقی ہیں ہم اور آپ جب اپنے اپنی جگہوں پہ ہوں ابھی تو مسجد میں ہیں امام بارگاہ میں ہیں تو یہاں کوئی پریشانی نہیں لیکن جب اپنی اپنی ورک پلیسز پہ جوبز پہ ایڈوکیشنل جگہ پہ جاتے ہیں تو تنہاں ہم اپنے دین کے نمائند ہیں آپ کی کیا دینی قابلیت ہے کہ آپ اس دین کا مبارزہ کر سکیں اس دین سے مبارزہ کر سکیں اور اس دین کی تبلیغ کر سکیں تو یہ وظائف ہیں کچھ جو آپ کے سامنے میں عرض کرنا چاہتا تھا کم از کم یہ پانچ وظیفے ایسے ہیں کہ جو انسان انجام دے تو یقیناً بارگاہ الہی میں سرکھرو ہو سکے گا سلوات بیجی محمد والمہ امام کا وہ قول جو ذہن میں نہیں آرہا تھا الناس عبید الدنیا لوگ جہاں وہ دنیا کے غلام ہیں اور دین جہاں وہ ان کی زبانوں کے اوپر صرف ایک لقلقہ زبانی ہے جیسے ہی کوئی مشکلان پڑتی ہے آپ کو بہت کم متدین اور دیندار نظر آئیں گے آپ دیکھئے کہ یہ قربانی جس کا تذکرہ کل آپ کے سامنے کیا کرولا کی طرف میں آپ کو لے کے چلوں یہ دین ہی ہے جس کی خاطر امام حسین اپنے گھر والوں کو ساتھ لے کر آئے ہیں لوگوں نے بہت پوچھا امام سے کہ اے مولا جاتے ہیں دو تنہا چلے جائیے خواتین اور بچوں کو کیوں لے کے جاتے ہیں لیکن وہی شورٹ سائٹڈ اور دور رس نگاہیں نہیں تھیں لوگوں کی لہٰذا اس طریقے کے کلام کہا امام سے اور امام یہ بیان کر دینا چاہتے تھے جو بعد میں لوگوں نے دیکھ لیا کہ حدیث عشق دو باب اس کربلا و دمشق یہ کی حسین رقم کر دی گریز ہیں کہ اس اس حدیث کے دو باب ہیں ایک کربلا میں لکھی گئی ہے اور ایک دمشق میں لکھی گئی ہے ایک کو حسین نے لکھا ہے اور دوسری کو زینب نے رقم کیا ہے تو اگر امام شہید کر دی جاتے ہیں کربلا میں اور کوئی بیانگر نہیں ہے امام کی اس مظلومیت کا تو امام کے ساتھ ان کا میسیج بھی تک پر آ جائے گا لیکن یہی زینب کی ایک علی کی بیٹی ہونے کا ثبوت ہے کہ جا کے جس طریقے سے وہ خطبات پڑے ہیں دشمن کے سامنے آپ اندازہ کیجئے کہ ایک عورت جس کے سامنے اس کے بھائی کو شہید کر دیا گیا جس کے سامنے عباس جیسے بھائی کو شہید کر دیا جس کے بھتیجوں بھانجوں کو شہید کر دیا گیا جس کے خود کی اولاد کو شہید کر دیا گیا ہو کس کے ساتھ آئی بھی خواتین کے پردوں کو اور چادروں کو چھینہ گیا ہو اس طریقے سے کوفہ اور شام میں پھر آیا گیا ہو اس کے باوجود اتنی حمد ہے زینب کے اندر کہ یجید کے سامنے کھڑے ہو کر جواب دے رہی ہیں مطور کیا زینب کا جگر ہے واقعا سلام ہے کربلا میں جو مائیں ہیں کہ ہم اور آپ جب کسی سفر پر نکلتے ہیں تو ہماری مائیں خاص کر کے صدقہ نکالتی ہیں امام زامن بانتی ہیں اور طول سفر ہمارے سفر کی کامیابی اور صحت و سلامتی کے لیے دعا کرتی ہیں دیکھیں یہ کس طرح کی مائیں ہیں کربلا میں کہ نہ صرف یہ ان کے لیے دعا نہیں کر رہی ہیں بلکہ کہہ رہی ہیں کہ پلٹ کے زندہ واپس نہ آنا مقتل کا روح کرو تو پلٹ کے زندہ واپس نہ آنا کل میں کیا مو دکھاؤں گی جناب زیرہ کو کیسی مائیں ہیں جناب زینب کو جب پتا چلا کہ اون اور محمد واپس آگئے ہیں تو زینب نے کہا میں دودھ نہیں بخشوں گی میں نے اس لیے نہیں بھیجا تھا کہ وہ واپس آ جائیں کہا فضل نے اے زینب ذرا آ کے تو دیکھو کس حالت میں واپس آئے ہیں ایک دفعہ دیکھ تو دو کس طریقے سے واپس آئے ہیں جب آ کے دیکھا تو دو شہزادیں شہید ہو چکے تھے کہا بھائی جو قربان اے خدا یہ قربانی قبول کر یہ سفر زینب کو زندان شام تک لاتا ہے اور زندان کی بھی عجب مصیبتیں ہیں نماز کا تذکرہ کیا تھا شروع میں آپ کے سامنے ہیں تو یہ دیکھ لیجئے کہ جب امام حسین نے ودا کی ہے تو آخری کلمات جو جناب زینب سے کہیں وہ کیا کہیں لا تنسینی اے زینب مجھ کو فراموش نہ کیجئے گا اپنی صلاة اللہ علمہ یعنی امام تو اتنا اعتماد ہے اپنی بہن کے اوپر کہ اتنی مشکلات کے باوجود ہماراں پر اگر کوئی مشکل گرتی ہے بالفرد اگر کوئی شخص ہمارے باپ یا بھائی یا بہن کسی کا انتقال ہو جاتا ہے تو اگر شخص اس دن نماز نہ پڑے تو کوئی اس کو مجبور نہیں کرتا یا یہ مشکلات سے گزر رہا ہے چھوڑو آج اس کو نماز کیلئے تلقیم نہ کرو چھوڑو اگر اس نے نماز نہیں پڑی ہے تو رہنے دو کچھ اس کو نہ کہو بڑا صدمہ اس کو گزرا ہے زینب کے اوپر اتنے صدمے گزرے ہیں اٹھالہ یا بائیس جوانان بنو حاشم کے شہید کر دئیے گئے اور اتنی مشکلات پیش آئی ہیں اس کے باوجود حسین کیا کہہ رہے ہیں اے زینب صلاة اللہ میں مجھے فراموش نہ کرنا یعنی اتنا اتمنان ہے واجب نماز تو اپنی جگہ زینب کی روزِ آشور شبِ آشور اور گیارہ تاریخ کی شب زینب کی نمازِ شب بھی خضانی ہونے والی یہ پیغام ہے زینب کا ہمارے لئے کہ کس طریقے سے جب زندان میں ہیں کس طریقے سے جب دربار میں ہیں کلاب کے سامنے دربار کے کچھ مسائب بیان کیے اور گفتگو کی ہے جناب زینب اس کے بعد سے جب یزید نے دیکھا کہ ایک تہلکہ مچ گیا ہے دربار میں جلدی سے کہا ہے ان لوگوں کو لے جایا جائے یہاں سے کیونکہ خود اس کی گھر والے کوششن کر رہے ہیں درباری کوششن کر رہے ہیں وہ سفیر جو دور دراز جگہ سے آئے تھے وہ کوششن کر رہے ہیں کہ یہ کون ہے کہ جس کا سر تمہارے سامنے رکھا ہوا ہے اور اتنی بے دردی سے تم اس سر سے پیش آ رہے ہو تو کہا تم کو کیا اس سر سے لینا کہا کہ مجھے بتانا ہے اپنے سفیر ہوں میں اس ملک کا مجھ کو بتانا ہے بادشاہ کو جو جو چیزیں میں نے دیکھی ہیں کہا حضر راسل حسین کہا حسین کہا حسین ابن فاطمہ بنت رسول اللہ کہا تم نے جس شخص کا صرف ایک واسطہ ہے تمہارے رسول سے اس کو شہید کر دیا میرا دین تمہارے دین سے بہتر ہے ارے ہم تو اپنے کئی پشتوں کے گزر جانے کے باوجود جو حضرت موسیٰ کے خاندان سے جن کا تعلق ہے یا حضرت عیسیٰ کے خاندان سے جن کا تعلق ہے یا حضرت دعوت کے خاندان سے جن کا تعلق ہے ان کے ابھی تک پاؤں کے نیچے سے تبرکن مٹی اٹھاتے ہیں اور تم نے نواسے رسول کو شہید کر دیا میرا دین تمہارے دین سے پہتا ہے یہ تہل کا جناب زینب نے پھیلایا ہے دروارے شام کے اندر کہا یزید نے لے جاؤ انہوں کو شام کے زندان ملایا جاتا ہے اس زندان تو یہ نہ سمجھئے کہ بڑی آسانی سے گزارا ہوگا یہ وقت زندان کے اندر یہ زندان ایسا ہے کہ جو دن کے وقت سخت گرمی ہے اور رات کے وقت بھی سخت سردی ہے اس مشکلات میں جناب زینب نے وقت گزارا ہے نماز انجام دیتی ہوئی نظر آتی تھیں جب بھی کوئی دیکھتا تھا جناب زینب نماز کی حالت میں نظر آتی ہیں کب ایک دفعہ امام سجاد نے دیکھا کہ پھوپی اممہ بیٹھ کر نماز پڑھ رہی ہے تو آگے کہتے ہیں کہ اے پھوپی اممہ پوری عمر گزر گئی مگر میں نے آپ کو آج تک بیٹھ کر نماز پڑھتے نہیں دیکھا آج ایسا کیا ہوا کہ جو آپ بیٹھ کر نماز پڑھ رہی ہیں ایک دفعہ جواب دیا بیٹا سجاد ارے کھانا اتنا کم آتا ہے ارے چند ٹکڑے روٹیوں کے آتے ہیں وہ بھی میں بچوں کے یہ سباز کے رکھتی ہوں کیونکہ تھوڑی تھوڑی دیر بعد بچے آ کر مجھ سے مانگتے ہیں تو اپنے حصے کا کھانا بھی ان کو دے دیتی ہوں ارے کئی دن سے کچھ کھایا نہیں ہے کمزوری ہے جس کی وجہ سے زینب پیٹھ کے نماز پڑھ عجر ملاللہ خدا کو کسی غم میں نہ رولائے سوائے غم عالی محمد کے یہ مشکلات ہیں زندان میں جناب زینب کی اس طریقے سے وقت گزارا ہے شام کے اندر یہی تو وہ وجہ ہے کہ جب واپس پلڑ کے یہ قافلہ آیا تھا اور امام سجاد نے جب بھی ان کے سامنے کھانا رکھا جاتا تھا مو موڑ لیتے تھے تھنڈا پانی آتا تھا مو موڑ لیتے تھے ایک دمہ غلام نے کہا مولا آپ امام میں وقت ہیں کون آپ کو صبر کی تلقین دے لیکن کب تک آپ یہ غم مناتے رہیں گے ارے کب تک آپ یہ گریہ کرتے رہیں گے ارے کب تک آپ وہ شہدہ کی یاد میں رہیں گے شہادت تو آپ کے ورسے میں ہے امام نے کہا تو نے ہمارے ساتھ انصاف نہ کیا ارے یا پو کا ایک فرزن آنکھوں سے دور ہو گیا تھا قرآن نے کہا ان کی آنکھیں سفید پڑ گئیں اس حسن میں ارے صرف دور ہوا تھا وہ جھل ہوا تھا کچھ عرصے کے لیے ارے میرے سامنے اٹھارہ جوانہ نے بنو حاجم کو شہید کر دیا گیا اللہ اللہ علیہ وسلمین و سیارہ من لزین ظلم ایجا من قلب انجین قلبون بہلے رہا ہم آئی سے بات قبول فرماؤں ملدین ملدین مل دین ملدین قربان ій